جس بیماری میں انسان ویلچئر پر آ جاتا ہے اور بہت ہی اس کی کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے اور انسان یا کوئی بچہ اس کو چلنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے اسی کنڈیشن کو جو ہے مسکولیٹ ڈسٹروفی کہتے ہیں مسکولیٹ ڈسٹروفی کا جو مطلب ہوتا ہے یہ کہ مسلس کا مطلب ہوتا ہے کہ ماسپیشی جو ہماری ماسپیشی ہوتی ہیں مسلس ہوتی ہیں اور جو دوسرا ورڈ ہے جس کو ہم ڈسٹروفی کہتے ہیں ڈسٹروفی کا مطلب ہوتا ہے ماسپیشی کو نیوٹریشن نہیں ملنا بہت زیادہ کمزور ہو جانا جس سے ماسپیشی ڈیجنیریٹ ہونے لگتی ہیں اور جو اسکیلیٹل مومنٹ ہوتی ہے ہماری باڈی کی جو اسکیلیٹل مسلس ہوتی ہیں وہ مومنٹ پروپر نہیں کر پاتی ہیں جس سے ہمیں سانس لینے میں بھی پریشانی ہوتی ہے ماسپیشی کے جو سیلس ہوتے ہیں وہ ڈیجنیریٹ ہونے لگتے ہیں واسٹنگ اور مسلس ہوتی ہے اور اس کے لیے جو ریسپونسیبل ہوتا ہے وہ ایک جین ہوتا ہے جس کو ہم ڈسٹروفن جین کہتے ہیں اور یہ جو جینیں ایک طرح کا پروٹین بناتا ہے جس کو ہم ڈسٹروفن پروٹین کہتے ہیں جو ہماری ماسپیشی کو مضبوط بنا کے رکھتا ہے اور اس کا جو فریمورک ہوتا ہے اس میں کیلشیم آئین کا ڈیپوزیشن یہ سب ایکمولیٹ کر کے رکھتا ہے جس سے ہماری ماسپیشی مضبوط بنی رہتی ہیں لیکن جب یہی ڈسٹروفن پروٹین جو ہے پراپر کوانٹیٹی میں نہیں بنتا یا بہت کم بنتا ہے تو اسے جو ہے ہماری جو ماسپیشی ہوتی ہیں وہ پوری طرح سے ٹوٹنے لگتی ہیں اور بہت زیادہ کمزور ہونے لگتی ہیں جسے چلنے میں بیٹھ کے اٹھنے میں بہت زیادہ یہ جو بیماری ہوتی ہے یہ جو مدر ہوتی ہے اس سے بچے میں آتی ہے مدر جو ہوتی ہے وہ کیریئر کا کام کرتی ہے اور جو لڑکا ہوتا ہے اس میں بیماری ہوتی ہے اور لڑکوں میں زیادہ تر ڈیوشن مسکلر ڈسٹروفن ڈی ایم ڈی ہوتی ہے جو ڈسٹروفن جین ہوتا ہے وہ اگر پراپر طرح سے ڈسٹروفن پروٹین نہیں بنا گا تو یہ جو پروٹین ہوتا ہے یہ کسی ہمارے کام کا نہیں ہوتا اور ماسپیشیوں میں یہ کسی بھی طرح کی طاقت نہیں دیتا ہے اور جو ماسپیشی ہوتی ہیں وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں ڈیجنریشن ہوتا چلی جاتا ہے کیلشیم آئین کا جو ڈیپوزیشن ہوتا ہے وہ سیل میمبرین جو ہوتی ہے پلاسمو لیمبا اس کے اوپر ہونے لگتا ہے اور ماسپیشی جو ہے بلکل کمزور ہونے لگتی ہیں ماسپیشی جو ہے شرنک ہونے لگتی ہیں اور انسان کو چلنے میں بیٹھ کے اٹھنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو اس کا جو کاؤز ہوتا ہے وہ ڈسٹروفن روٹین کا نہ بننا باڈی کے اندر جس سے جو مومنٹ ہوتی ہے جو ہمارے سکیلیٹل مسلس ہوتی ہیں وہ پوری طرح سے کام نہیں کرتی اور پوری طرح سے جو ہے مومنٹ نہیں ہوتی چاہے وہ ڈیوشن مسکلر ڈسٹروفی ہو بیکر مسکلر ڈسٹروفی ہو سب ہی میں اس طرح کی پرابلم دکھائی دیتی ہے ماسپیشی بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں کام مسلس جو ہیں وہاں پر پھولنے لگتی ہیں اور مسلس کا ڈیجنیریشن ہوتا ہے فیٹ کا ڈیپوزیشن ہونے لگتا ہے اور بہت زیادہ چلنے میں پرابلم ہوتی ہے ویٹ جو ہے بڑھنے لگتا ہے اوبیز ہو جاتا ہے اور مسلس بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں